حضرت علی میں جہاں دیگر اوصاف تھے وہاں شجاعت کا بہادری کی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ودیت کر رکھی تھی چنانچہ مسلمانوں پر جب مشکل مراحل آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیتے عموماں غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حضرت علی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا غزوہ بدر میں علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور بھی علم تھے مزعب بن عمیر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس بھی تھا انسار کا علم ان کس کسی سردار کے پاس تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی علم تھا غزوہ اہد میں بھی جب حضرت مزعب بن عمیر شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا عالم دیا گیا غزو بنو نظیر میں مسلمانوں کا عالم حضرت علی کے پاس تھا غزو بنو قریضہ میں مسلمانوں کا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور اس زمانے میں پورے لشکر میں سب سے اہم شخصیت وہ ہوتی تھی جس کے پاس عالم ہو کہ جب پورے لشکر کو عالم نظر آتا تھا کہ یہ جھنڈا ہے اور لشکر اسی عالم کے ارد گرد ہو کے لڑتا تھا اور عالم بردار کو بھی اپنی ذمہ داری معلوم ہوتی تھی چنانچہ وہ جان پر کھیل جاتا تھا لیکن عالم کو گرنے نہیں دیتا تھا کہ جھنڈا نہ گرے میری جان جائے تو چلی جائے لیکن یہ جھنڈا انچا رہے تاکہ اس کو دیکھ کر لشکریوں کا حوصلہ بڑھتا رہے اگر جھنڈا گر جاتا تو لشکری بھی دلہار بیٹھتے تھے ان کے حوصلے ٹوٹ جایا کرتے تھے تو متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی غزوہ بدر میں جب کفر و اسلام کا پہلا مارکہ تھا مسلمانوں اور مشرقین کی فوجیں آمنے سامنے تھی تو عرب کی جنگی روایت کے مطابق مشرقین کی صفوں میں سے تین پہلوان نکلے ایک ہی خاندان سے متعلق تھے اور انہوں نے اپنے لیے مبارزت طلب کی کہ کون ہمارا مقابلہ کرے گا پہلے انسار کے کچھ حضرات نکلے لیکن انہوں نے قریش کے ان پہلوانوں نے ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حضرات کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا اور ان میں سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے ایک حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے اور ایک حضرت علی جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ کے چچا ذات بھائی تھے حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا جو عطبہ کا بیٹا اور نوجوان تھا انتہائی شہ سوار مانا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لمحوں میں ہی اپنے مدد مقابل کا خاتمہ کیا غزوہ اہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میمنہ کا سربراہ بنایا اس زمانے میں جب فوج لڑتی تھی تو اس کے کئی حصے ہوتے تھے دائیں حصہ بائیں حصہ اور ایک لشکر کا قلب درمیانی حصہ ہوتا تھا اپنی ترتیب کے مطابق یہ نقل و حرکت کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ اہد میں مسلمانوں کے میمنہ یعنی دائیں بازو جو تھا لشکر کا اس کے سپسالار اور انچارج تھے اور غزوہ اہد میں جب مسلمانوں پہ سخت حالات آئے تو حضرت علی صاحب اتقدم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے غزوہ خندق میں مسلمانوں نے خندق کھو دی ہوئی تھی تاکہ مشرقین اس کو پار نہ کر سکیں ایک موقع ایسا آیا کہ مشرقین کے کچھ پہلوانوں نے خندق کو پار کیا ان میں عمر بن عبدود سر فہرس تھا یہ نوے سال کا بڑا تھا لیکن اہلِ عرب کا بڑا مایاناز پہلوان تھا اور اس کو ہزار سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا یہ غزوہ بدر میں زخمی ہو کے بھاگا تھا اور غزوہ اہد میں شرکت نہ کر سکا اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب مسلمانوں سے بدلہ جب تک نہ لے لوں اس وقت تک میں اپنے بالوں میں تیل نہیں لگاؤں گا اس قدر انتقام میں بیتاب تھا اس نے موقع دیکھ کر ایک جگہ سے خندق پار کر لی خندق پار کر کے مسلمانوں کو چیننج دینے لگا کہ کون میرے مقابلے میں آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ عمر بن عبدود ہے تو حضرت علی بیٹھ گئے اس نے پھر چیننج دیا کہ کون میرا مقابلہ کرے گا حضرت علی پھر کھڑے ہوئے کئی مرتبہ وہ چیننج دیتا رہا پھر بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کا مقابلہ کرنے کے اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر عمامہ باندھا اور پھر انہیں عمر بن عبدود جیسے پہلوان کے مقابلے کے لیے بھیجا حضرت علی جنگی لباس میں تھے عمر بن عبدود سوار تھا تو اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس کے چہرے پہ مار کے اسے بھگایا اور پیدل حضرت علی کے مقابلے میں آیا یہاں کچھ سیرت نگاروں نے حضرت علی کا عمر بن عبدود سے مقالمہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤ حضرت علی نے فرمایا پھر جنگ سے واپس سے لے جاؤ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر آؤ اور میرا مقابلہ کرو تو وہ ہنسا اور ہنس کر کہنے لگا کہ اچھا میرا مقابلہ کرنے کے لیے بھی عربوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ یا تنس کر رہا تھا کہ میرا مقابلہ عربوں میں کون کر سکتا ہے اور اس نے پھر حضرت علی سے تعارف پوچھا کہ تم کون ہو تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا چچا ہوں چونکہ قریش ایک ہی خاندان تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا چچا ہوں تم سے عمر میں بڑا ہوں میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا تو تم واپس سے لے جاؤ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں آؤ میرا مقابلہ کرو یہ سن کر عمر بن عبدود سخت تیش میں آیا اور اس نے تلوار نکالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا زوردار حملہ کیا حضرت علی نے اس کے حملے کو روکنے کے لئے اپنے ڈھال سامنے کی لیکن اس کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی تلوار حضرت علی کی ڈھال کو چیرتی ہوئی ان کے عمامے کو جا کے لگی اور عمامے کو بھی چیرتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر لگی لیکن چونکہ وار کی وہ تیزی باقی نہیں رہی تھی ڈھال کی رکاوٹ کی وجہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر معمولی زخم آیا اور یہ زخم بعد میں بھی اس کا نشان حضرت علی کے ماتھے پر رہا جب وہ اپنا وار کر چکا اور وار ناکام گیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیا ایک زوردار وار اس کے شانے پر کیا جو اس کے شانے کو کاٹتا ہوا کمر تک اس کو کاٹ گیا اور وہ گر گیا تو حضرت علی نے تکبیل بلند کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ سنا تو آپ مسرور ہوئے آپ کو اتمنان ہوا کہ حضرت علی نے عمر بن عبدود کو قتل کر دیا ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جررت تھی علی رضی اللہ حضرت 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 عل